آج کال نوجوانوں میں عجیب و غریب سٹائل کی موچھیں اور داڑیاں رکھنے کا رواد چال نکلا ہے اسلام میں اس قسم کی چیزوں کا کہاں تک ثبوت ملتا ہے اور کون کون سی چیز کرنا منع یا حرام ہے یہ تو اسی طریقے سے میرے پاس ایک بھائی آئے مجھے کہنے لگے کہ میرے بھائی کو سمجھائیں گانے بہت سنتا ہے تو میں نے اس سے پہلا سوال کیا وہ نماز پڑھتا ہے کہتا ہے نماز کبھی نہیں اس نے پڑھی تو میں نے کہا سننے تو گانے جب ایک بندہ بڑی چیز کی اوپر کمپرومائز کیے ہو گیا ہے تو یہ چھوٹی چیز ہے نا صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا اب آپ نوحہ کریں گے اس بات پر کہ وہ گانے کیوں سن رہا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی رجی وہ کھنزیر کا گوشت لوگ کھا رہے ہوتے ہیں حلال فوڈ نہیں لوگ کھا رہے ہوتے یار وہ جو حلال فوڈ نہیں کھا رہے وہ تو نماز بھی تو نہیں پڑھ رہے وہ زبیہ نہیں کھا رہے وہ تو بہت چھوٹا ہے بھائی جس طرح جب کمیونیزم تھی یہ رشیہ کی جو سٹیٹس ازاد ہوئی ہیں ابھی تک وہاں یہ حالت ہے کئی مسلمان ہیں ان میں اور کافروں میں فرق یہ ہے کہ کافر جو ہیں بغیر بسم اللہ کے خنزیر کا گوشت شراب پیتے ہیں اور مسلمان بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں بس یہ فرق ہے سہرہ نوے سال تک جب تالے پڑھے نے مسجدوں کے اوپر قرآن کے نسخے جلا دیئے گئے یہ تو اب سعودیہ لوگوں نے کافی پیسہ وہاں انجیکٹ کی ہے اور وہاں پہ ان کی لوکل لینگویج میں اس دعاستے میں سعودیہ کی پولیسی سے اختراف اپنی جگہ لیکن سعودیہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اس حوالے سے ان کی جو فنانشل انپورٹ ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے لئے اس طرح سے حاجیوں کو وہ جس جس ملک کا کوئی حاجی ہوتا ہے جب اس کے جہاز رخصت ہو رہا ہوتا ہے اس کی زبان میں ترجمہ قرآن کا دیتے ہیں بڑی اچھی کوالٹی کا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ہم تو truth lever ہیں جی ہمیں اختراف اپنی جگہ لیکن جو سچائی ہے وہ تو ماننی چاہیے اور تعریف کرنی چاہیے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کسی سے بھی اپنا دین کا کام اس حوالے سے لے سکتا ہے تو یہ اب موچھیں عجیب و غریب رکھنا فرنچ کٹ رکھنا ظاہر ہے ان لوگوں کو تو اس سے بڑی چیزوں کا ایڈیا نہیں ہے موچھیں آپ بڑی رکھ سکتے ہیں یعنی طبقات ابن سعید میں باقی کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا عمر نے بڑی موچھیں رکھی ہوئی تھی لیکن وہ یہاں سے بڑی ہوتی تھی اور اس کو توبی دیتے تھے لیکن یہ جو ہونٹوں کی اوپر والی لائن ہے نا اس سے اوپر موچھیں ہونی چاہیے ابو دعود میں آتا ہے کہ حضرت مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے میری موچھیں یوں بڑی بھی دیکھی تو آپ نے یوں مسواق رکھ کے میرے ہونٹوں کے اوپر اور نیچے سے یوں کر کے مسواق رکھی سیدھی کٹنے کے لیے تو کٹ کے پرے کر دی ہوں اور اسی طریقے سے بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے ان عورتوں کے اوپر خصوصاً لانت فرمائی ہے جو چیرے کے بال اکھارتی ہیں اور ٹیٹو بنواتی ہیں اور دانتوں میں گیب کرواتی ہیں صورت دکھنے کے لیے اس طریقے سے بخاری مسلم میں دیس ہے ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابعت کریں ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابعت کریں تو فرنچ کٹ تو وہ دڑی ہوتی نہیں ہے اچھا فرنچ کٹ کو لوگ گستاخی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بند ہے شیو کیے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس نے گستاخی تو نہیں کی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کا سٹیٹس ایک ہی ہے اب ظاہر ہے جس نے داڑی نہیں رکھی بھی وہ جو مرضی کھیلتا رہے پھر اپنے چہرے کے ساتھ آپ اس کو داڑی کے اوپر ترغیب دلائیں گے انٹرسلٹ تو برابر ہے دونوں کے لیے یہ کہنا کہ داڑی کی توہین ہو گئی ہے داڑی کی توہین یہ ہے کہ داڑی رکھ کے بھی جھوٹ بولیں داڑی رکھ کے بھی جھوٹا دین ممبروں سے لوگوں کو بیان کریں داڑی رکھ کے بھی ممبر پہ چڑھ کے کہیں کہ قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑنا تم گمرا ہو جاؤ گے یہ داڑی کی توہین ہے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو داڑی مٹھی کے بعد جب کارتے ہیں تو بال جو ہے نا وہ اس کو بڑے عدب وہ کہتے ہیں اس کو ہم نے اس میں نہیں بھانا نالی کے اندر کہتے ہیں وہ داڑی شریف ہے وہ سر یہ شریف آپ کی داڑی نہیں ہے وہ نبیل اسلام کی داڑی شریف تھی وہ تو ہے بخاری مسلم میں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے سر کے مبارک بال جب منڈوائے حجت الودا کے موقع پر تو حضرت طلحہ کو بلا کے کہا کہ صحابہ میں اسے تبرکن تقسیم کرو تو نبیل اسلام اپنے بال مبارک تقسیم کراتے تھے حتیٰ کہ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے امی سلمہ نے نبیل اسلام کی وفات کے بعد کچھ بال مبارک آپ علیہ السلام کے نکالے اور کہا کہ یہ نبیل اسلام کے بال مبارک ہیں ہم میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لئے پلاتے ہیں بلکہ وہ محلے کے لوگ بخاری میں آتا ہے کہ ان کو برطن بھیجا کرتے تھے تو وہ اس میں ڈبو دیتی تھی مریضوں میں شفاہ آ جاتی تھی نبیل اسلام کے تبرکات وہ نبیل اسلام کی اور یہ تو ڈریکٹ تبرکات ہیں انڈریکٹ تبرکات بھی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبیل اسلام کی وفات کے کافی عرصے کے بعد اسمہ بنت ابی بکر نے ایک کسروانی تیالسی جببہ نکالا کالا پرشین امپائر کا جببہ اور جس پہ گھوٹ بھی لگی ہوئی تھی اور کہا یہ نبیل اسلام پینا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لئے بلاتے ہیں تو وہ تبرکات اس کی اہمیت ہے باقی یہ جو ہماری دھاڑی موچھ ہیں ان کی وہ کوئی فضائل و برکات نہیں ہے کہ اس کو سمال کے رکھا جائے فیشن کے طور پر جو لوگ کرتے ہیں عجیب و غریب قسم کی شکلیں بناتے ہیں تو ظاہر ان کو سمجھائیں بس وہ خود ہی جوکر لگ رہے ہیں اس کے بعد ان کو کیا کیا جائے ان کے ساتھ ہم کوئی مصبیہو اس طرح نہیں کر سکتے ان کو ترغیب جلائیں کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو مائل کریں ان کو بتائیں کہ نبیل اسطام نے دھاڑی کے حوالے سے کیا اہمیت دلائی ہے اس حوالے سے میرے کئی ایک کلپس یوٹیوب کے پر آپ اویلیبل ہیں آپ دھاڑی لکھیں دھاڑی کی لمبائی دھاڑی کی اہمیت کچھ بھی لکھیں تو آپ کے سامنے یعنی کلپ کھل کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس سنت کی کیا اہمیت ہے موسیقی